اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھرکار ریڈنگ امید ہے تمام دوست خیدیت سے ہوں گے آج کی ریڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ دو ہزار تیس میں جو حالات آپ کے چل رہے تھے کیا وہ دو ہزار چوبیس میں بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ریڈنگ شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ملتی رہیں اب یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے کسی بھی سٹک پوائنٹ کے بارے میں آپ نے تھوئی دیر کے لیے سوچنا ہے اپنے مائنڈ میں وہ بات لے کے آنی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب کا یہیں پہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے یا پھر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو نو کانٹیک میں ہوں یا ریلیشن کے طرف سے آپ پریشان ہوں تو آپ کو یہاں پہ وہ جواب مل جائے یہ آپ کا سٹک پوائنٹ کلیر ہو جائے کچھ لوگ یہاں پہ اپنے پارٹنر کی فیلنگز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کچھ اپنے ریلیشن کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کہ وہ دو ہزار تیس ان کے لیے اچھا نہیں گزرا کچھ لوگوں کی کیسز چل رہے ہوں گے جوبز ختم ہوگی ہوں گی تو اس بارے میں آپ جتنی دیر سوچتے ہیں ہم ساتھ ساتھ آپ کے کارڈز نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سی انرجی آتی ہے دو ہزار چوبیس ہمیں کون سی خبریں دیتا ہے کہ ہم یہاں پہ دو ہزار چوبیس میں ان مسئلوں سے نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے اب ہمارے پاس پہلا ہی کارڈ آ چکا ہے تو سب سے پہلی بات جو اس کارڈ کے مطابق ہے کہ آپ لوگوں نے یا تو سچ بہت بولا ہے یا پھر اپنے حق کے لیے بات کی ہے اور جہاں پہ آپ کی بے قدری ہوئی ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹرو فیس آپ نے سامنے والے کا دیکھا ہے کہ اس کے سامنے آپ کی کیا عزت ہے یا پھر آپ کی اس ریلیشن کی کیا عزت ہے یا پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی کیر تھی اس کو فار گرانٹڈ لیا گیا ہے اس کے بعد اگر ایک اور بات یہاں پہ دیکھے جائے تو لوگوں کی پہچان ہوئی ہے اس سال دوہزار تیس میں آپ کو ٹرسٹ بھی ٹوٹا ہے آپ میں سے کسی لوگوں کا اور یہ بات آپ کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہے یا پھر جو عذیت آپ دیکھ چکے ہیں وہ کسی سے بیان نہیں کر پا رہے لائف میں ایسی چیزیں بدلی ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے اور دوہزار تیس میں ابھی میں یہاں پہ کہہ سکتے ہوں کہ جن لوگوں نے کچھ کھو دیا ہے کوئی ریلیشن ختم ہوئے آپ کے یا پھر آپ کا پرسن آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو دوہزار چوبیس کا وصال ہوگا جس وقت آپ کی یہ جو ریکوری والی سائٹ پہ آپ جا رہے ہیں یا پھر کیسا کہ ہیلنگ پاور آپ کو نصیب ہوگی کچھ لوگوں کے لئے میں یہ ضرور کہوں گے کہ آپ نے اپنا خیال لازمی رکھنا ہے اس طرح سے کہہ رہے ہوں کہ کسی انسان کے لئے یا کسی ریلیشن کے لئے آپ نے خود کو ختم کر کے رکھتی ہے آپ کی وہ شخصیت نہیں رہی جو کبھی ہوتی تھی ہر بار آپ کو لوگوں نے گرائے لیکن یہاں پہ آپ لائف کو پھر سے شروع کرنے کی ایک سوچ آپ میں پھر سے پیدا ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی سوچ ہے 2024 میں جن کے کورٹ کیسز چل رہے ہیں ان کے حق میں فیصلے آئیں گے اور اگر آپ جوب سوچ کرنا کے بارے میں ابھی تک سوچ رہے ہیں تو لازمی سوچ لیں یہ آپ کے لئے بہترین فیصلہ ہوگا اگر کسی کا بزنس میں کوئی ڈیل نہیں بن رہی تھی تو 2024 میں ان کی ڈیل بنتی بھی نظر آتی ہے لیکن پیپر ورک انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوگا ریلیشنشپ کو لے کے جو لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں وہ اپنی کنفیوزن پہلے ہی دور کر لیں یہ آپ مت سوچئے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جگہ ایسا کچھ نہیں ہوگا